اسلام علیکم کوکیم ویٹایرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب میدہ اللہ کے فضو کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک کھائر کریے سے رونگے آپ کو پتے گرمیوں میں بہت سیف ریفریشنگ ڈرنگ بنائی جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہوتے ہیں آج ہم بنائیں گے پینہ کولارڈا وہ بھی بہت ہی ریفریشنگ ڈرنگ ہوتا ہے آئیے بناتے ہیں پینہ کولارڈا بنانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے برائیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اس سے میرا فاصلہ بہت بڑھتا ہے آئیے دیکھیں پینہ کولارڈا بنانے کے لیے ہمیں کم چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے میں نے ایک ٹن لیا تھا پینہ پل کے جو کیوبز ہیں ان کا جو میں نے ہاف یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں دو سے تین گلاس بنانے اس کی لیے ہاف کافی ہے ایک پیالی میں نے پینہ پل جوس لیا ہے ایک پیالی ہی میں نے دودھ لیا ہے یہاں پہ آئسکرین بنیلا آئسکرین لی ہے فور سکوپ لیا ہے فور ٹیبل سپون چینی لی ہے چینی اپنی مرضی سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور فور ٹیبل سپون ہی میں نے ناریل لیا ہے اب ہم لیں گے بلینڈر جگ اور اس کے اندر دالیں گے پینہ پل کے کیوبز بسم اللہ الرحمن الرحیم پینہ پل کیوبز دالنے کے بعد ہم جگ میں ڈالیں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ناریل ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اندر پینہ پل جوز ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر دودھ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بلینڈر کو بند کریں گے اور اس کو گرینڈ کریں گے ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک گرینڈ کریں گے تاکہ پینہ پل کی جو کیوبز ہیں وہ اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائیں اور اچھا سا ہمارا ایک ڈرنک ویڈی ہو جائے یہ بہت مزیک ہوتا ہے بہت ریفریشنگ ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی ڈیفرنٹس ہوتا ہے باقی جتنے بھی ہم ڈرنکس بناتے ہیں ہم سے یہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو دیکھیں یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اندر آئس کریم ڈالیں گے ونیل آئس کریم میں نے یہاں پہ لی ہے اب دوبارہ سے ہم اپنا بلینڈر چلائیں گے اور ایک منٹ تک دوبارہ اس کو بلینڈ کریں گے تاگہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کا بھی فلیور زبردست سا اس میں شامل ہو جائے تو دیکھیں اب ہم چیک کرتے ہیں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیج پہ اب ہم اس میں آئس ٹالیں گے اپنی مرضی سے جتنی آئس آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں میں نے آئس ٹال دیا ہے دوبارہ سے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں ہم تو ریڈی ہو گیا ہے ہمارا زبردست قسم کا ڈرنک چیک کر لیتے ہیں اسے تو چلیے اب یہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو ہم اس کو سرف کرتے ہیں اپنے گلاس میں یہاں پہ میں نے دو اپنے پیارے سے گلاس لیے ہیں اور یہاں پہ پائنیپل کیوبز جو ہے اس کے اوپر میں نے سٹک میں لگا دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئس اپنی مرضی سے کم زیادہ جتنی مرضی آئس ٹالیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پور کریں گے جو ہم نے ابھی بنایا ہے ڈرنک اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کونسنسٹینسی دیکھیں اس کی نہ تو بہت زیادہ ٹھیک ہے نہ ہی بہت زیادہ ٹھن ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنا ہے ماشاءاللہ تو ریڈی ہے ہمارا ریفریکشنگ تھنڈا تھنڈا مزیدار سا پینہ کولادا آپ بھی ضرور بنائیے گا اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک تو ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے خود بھی پیجئے دوستوں کو پلائیے سب میں شیئر کیجئے یہ آپ کے لئے ہی ریسپی بنائی گئی ہے دعا میں یاد رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ اللہ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں انتخاب تمام خوشیاں تا فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سمامین نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے تائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ